موسیقی شیرین کیا آپ کو بنیاد پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ اس میں اختر علی سید کا فرانس فینون سے متعلق ایک نہائیت امدہ مقالہ چھپا ہے جی ہاں میں نے آج ہی پڑھا بلکہ اس کے آخر کا شیر میرے ذہن میں اب بھی گردش کر رہا ہے منصور کی قامت سے شناسہ تو ہوئی خلق اے حرف سردار یہ اجاز ہے تیرا واقعی یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے دنیا کے زیادہ تر حصوں سے کولونائزنگ قوتوں کا مادی قبضہ تو تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے لیکن ان کے پیچھے کچھ سائیکلوجیکل فیکٹرز اب بھی ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ذہنی غلامی کی فضاء پیدا ہوتی ہے اور اسی طرف توجہ دلانے میں فرانس فینون کا بہت ہی اہم کردار ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں استعماریت کا صرف پلٹیکل یا ایکنومک جائزہ نامکمل ہے اپنی درست شناخت کے لیے کولونیلزم کی نفسیاتی اثرات کا تجزیہ بہت اہم ہے فرانس فینون نے جو تجزیہ الجیریائی باشندوں کے ذہنوں پر فرنچ کولونیلزم کا دیا ہے وہ ہم پر ہونے والے برطانوی استعماریت سے بلکل الگ نہیں اور فینون کی اسی بات کا ذکر ہمارے مقالے میں بھی ہے کہ محکومین کو کولونائزرز کی ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے اپنی تخلیق کرنی ہوگی اور اس تخلیق کے نو کے لیے ایک تفہیم نو کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے اپنے خود کے ذاویے سے سمجھیں اب آپ ہمارے یہاں کے نجی سکولوں کو ہی دیکھ لیں جہاں بچوں کو مسنوعی طور پر انگریزی بحیثیت مادری زبان اور اپنی علاقائی مقامی زبانیں بطور سانوی زبان سے کھائی جاتی ہیں اس سے ہماری نسل مقامی حالات اور ثقافت سے اسی فاصلے پر رہ جاتی ہے جو کولونائزر مقامی لوگوں سے اختیار کرتے ہیں اور وہی نفسیات اپنے آپ کو دوراتی رہتی ہے اور اس پورے عمل کی قصوروار کوئی نظر اور سمجھ نہ آنے والی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ خاص و عام میں پائی جانے والی وہ نفسیات ہے جس کی وجہ سے کولونائزڈ معاشرے کے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں اس کا ذکر سید صاحب نے بھی کیا ہے کہ فرانس فینون کے تجزیے کے مطابق محکوم اپنے آپ کو کولونائزر جیسا دکھنے کی مشکت میں کھپا دینا چاہتا ہے وہ جتنا کم کولونائزر جیسا دکھتا ہے اتنا ہی زیادہ انسیکیور فیل کرتا ہے ایلیٹ کلاس کے پاس چونکہ کولونائزر یعنی استعمار گرد جیسے بننے کے وسائل ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہاں یہ چیز کھل کر ظاہر ہوتی ہے جبکہ عوام جن کے پاس یہ سارے وسائل نہیں ہوتے ان کے ہاں یہ نفسیات یوں ظاہر ہوتی ہے کہ عوام اور اشراف کے درمیان حسرت اور حکارت کا بلکل ویسا متبادل تعلق قائم ہو جاتا ہے جیسا کبھی کولونائزر اور اس قوم کے درمیان پہلے کبھی تھا ابھی حال ہی میں ظاہر جعفر نام کے شخص کا جو مقدمہ نمائی ہوا ہے اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گی جی جی اب اس نے آپ نے دیکھا ہے نا کہ عدالت میں کیا حرکت کی ہاں بلکل عدالت میں وہ مکر گیا کہ اس کو اردو آتی ہے اور ظاہر ہے اس سے وہ یہ ظاہر کرانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں کتنا بہتر ہوں بلکل اور وہی بات ہے کہ جب تک ہم خود کو اور اپنی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری تشکیل نو کی کوئی بھی کاوش رنگ نہیں لا سکتی اور آپ غور کریں کہ تفہیم کا تعلیم سے کتنا گہرا تعلق ہے بلکل جب تک ہمارا تعلیمی نظام ہمیں اپنی ہی ثقافت اور وجود کو حکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چھڑوا سکتا تب تک ہم اس افسوسناک ذہنیت کا شکار رہیں گے اور فینوان بھی یہی کہتے ہیں کہ محکومین کا مسئلہ محکومین ہی کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آگیا میں ایک بچی کو جانتا ہوں جو کچھ سال پہلے آلہ سطح کے ایک نجی سکول میں پانچویں جماعت کی طالبہ تھی اور اب وہ کوئی ساتویں آٹھویں جماعت میں ہے جب تک وہ پانچویں جماعت میں تھی کلاس میں پنجابی کے بارے میں صاف یہی الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ یہ ایک فاؤل لینگوج ہے اور ایک دفعہ جب میں نے اس کے سامنے پنجابی کی بات کی تو وہ مجھے ٹوکنے لگی کہ یہ تو فاؤل لینگوج ہے اب اس سے آگے دیکھیں کہ ساتویں جماعت میں جا کر اس کو پنجابی بطور سانوی زبان پڑھائی جانے لگی ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کو پتا ہے نا کہ جب برطانوی نو آبادکاروں نے امریکہ پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا بلکل انہوں نے بے رحمانہ طریقے سے جانوروں کی طرح مقامی امریکیوں کا قتل کیا یہاں تک کہ ان میں سے اکثر ان جیسے بننے پر مجبور ہوئے اور جنگل میں رہن سہن کے اپنے روایتی انداز میں جینے والا صرف ایک مقامی باشندہ رہ گیا تھا جس کا نام عیشی پڑا اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کو عجائب خر کی زینت بنا دیا بس یہی سب ہماری چیزوں اور زبانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب عیشی نے اپنے قبیلے کا سامان وہاں دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا مگر استعمار گردوں کے لیے یہ سب کھیل تماشا تھا اسی لیے تو محکومین کے مسائل سمجھنے کے لیے محکومین ہی کی نگاہ چاہیے واقعی ہمارے اپنے ملک میں استعماریت کے نفسیاتی اثرات سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک اہم مرحلہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری مقامی زبانوں کو بحیثیت مادری زبان سکھانا ہوگا اسی صورت ہم خود کو اپنی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں بلکل بے شک خدا ہمارا نگہ بان ہو بس